اسلام علیکم میرے نام پرویز اقبال ہے اور میرا تلق گم ٹری ڈیل سٹیڈ مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہے آج کی ویڈیو جی بلو ورڈ سیٹی کے حوالے سے ہے اور بلو ورڈ سیٹی مینجمنٹ نے نئے نوٹفکیشن جاری کی ہے اس حوالے سے چند ایم پوائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ بتائیں گے کہ سوسیٹی اب نئے پولیسیز کیا دی ہے اور کن بلوک سے ریٹ چینج ہوئے ہیں اور کن بلوکس کے اندر جو آر ایڈی بوکنگ ہو چکی ہے ان کے اندر ڈسکونٹ کا کیا طریقہ کر رہے ہیں اور کتنے پرسنٹ ڈسکونٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے میمران سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ ہمارا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیں تاکہ پراپرٹی سے ریٹیڈ جتنی انفرمیٹیو ویڈیو ہے آپ کو بار وقت ملتی رہیں بلو ورڈ سیٹی میں نے جی یارہ جون کو اپنی بیلٹنگ کیے ایک تو وہ میمران جن کو پلوٹس ملے ہیں اپنی جلد بازی میں ارگیس پلوٹس سیل نہ کریں تھوڑا انتظار کریں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بہت اچھا ریٹرن آف انویسمنٹ ہے ابھی جی سوسیٹی نے جو نئے نوٹفکیشن جاری کیا ہے یہ پانچ جولائی سے لے کے پندرہ جولائی تک ویلیڈ ہے اور اس میں سب سے پہلے جی آپ کو بتاتے چلیں کہ سوسیٹی جو اگلی بیلٹنگ کرنے جا رہی ہے نمبر ون پہ وہ دسمبر میں ہوگی جن لوگوں نے اس بیلٹنگ میں پریویس بیلٹنگ کا حصہ نہیں بن سکے ان کے پاس پندرہ جولائی تک کا ٹائم میں اپنی امونٹ اپ ڈیٹ کر لیں اور جو دسمبر میں ہونے والی بیلٹنگ ہے اس میں آپ حصہ بن سکتے ہیں نمبر جی سیکنڈ پوائنٹ پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سوسیٹی اس ٹائم جو جنرل بلاگ کے لوگ ہیں ان کے پاس نئی اپرچنیٹی ہے فریش بکنگ کرنے کے حوالے سے تو جنرل بلاگ کا جی فیس ٹو سوسیٹی نے لانچ کی ہے جس میں کٹنگ جو ہے پانچ مرلا آٹ مرلا دس مرلا ایک کنال اور دو کنال کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں اور پانچ مرلا کا کمرشل ہیں اس میں جو پانچ مرلا کا پلوٹ ہے سوسیٹی نے لانچ کی ہے چودہ لاکھ نوے ہزار جی ہے اس کی ٹوٹل پرائز ہے ایک لاکھ انچاس ہزار ڈاؤن پیمنٹ ہے باقی آپ کا چار سال کا پیمنٹ پلن ہے اسی طرح جی آٹ مرلا کا جو پلوٹ ہے اس کی ٹوٹل پرائز انیس لاکھ پندرہ ہزار ہے اور ایک لاکھ اکانویں ہزار پہنسہ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور جو دس مرلا کا پلوٹ ہے بائیس لاکھ نوے ہزار سے لانچیں گی سی ہوئی ہے اور اس کی دو لاکھ انتیس زار سے ڈاؤن پیمنٹ ہے باقی چار سال کا پیمنٹ پلین ہے پیمنٹ پلین ساتھ اٹیج بھی کر دیں گے آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں ایک کنال کا پلوٹ جو سوسیٹی نے بالکل سٹارٹنگ میں تیس لاکھ سمتنگ کا لانچ کیا تھا اس ٹائم سوسیٹی نے ایک کنال کا پلوٹ بیتالیس لاکھ نوے ہزار پہ لانچ کی ہے اور چار لاکھ انتیس زار ڈاؤن پیمنٹ ہے اسی طرح جو دو کنال کا جو پلوٹس ہے وہ سوسیٹی نے تیس لاکھ روپے کے لانچ کی ہے آٹھ لاکھ تیس زار ڈاؤن پیمنٹ ہے اسی طرح جو پانچ مرلا کمرشل ہے اس کی ٹوٹل پرائز ہے نوے لاکھ روپے اور نو لاکھ روپے آ ڈاؤن پیمنٹ ہے یہ جو پرائزز ہیں ایکسکلوڈڈ ڈیویلیمنٹ چارجز ہیں اس کے اندر ڈیویلیمنٹ چارجز شامل نہیں ہیں وہ میمران جنہوں نے بلو ورڈ سیٹی کے اندر انیشیل ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر یعنی کہ جو سات لاکھ روپے والی بوکنگ تھی ستر ہزار ڈاؤن پیمنٹ تھی اور اس میں بوکنگ کروائی تھی آپ کمپیرٹیو لی دیکھ لیں کہ اس ٹیم چودہ لاکھ نوے ہزار پر سوسیٹی فیز دو میں بوکنگ لانچ کرنے لگی ہے بوکنگ لانچ کی ہے تو وہ اس ٹیم کس پروفٹ کے اوپر ہیں تو ارگر جلد بازی میں اپنی فائل سیل نہ کریں تھرڈ جی پوائنٹ کے اوپر جو ڈسکس کریں گے جی اس میں حوالے سے سپورٹس ویلی بلوک کے حوالے سے سپورٹس ویلی بلوک کے اندر جی سوسیٹی نے جتنی بھی اوپن فائل تھیں جس میں ریٹ بیس لاکھ رپے تھا اب جتنی بھی فائلیں یہ کنسیڈر ہوں گی بائیس لاکھ رپے کے اوپر اسی طرح جی سپورٹس ویلی بلوک کے اندر اگر آپ بائیس لاکھ کی بوکنگ کروائیں گے تو بائیس لاکھ والی جو فائل ہوگی اس کے اندر جو اپی آر ہے وہ آپ ففٹی پرسنٹ تک کی امونٹ تھرہ اپی آر جمع کروا سکتے ہیں اور ایک اپی آر جو امونٹ آپ کی ارجسٹ ہوگی وہ تینتیس ہزار رپے کے حساب سے ارجسٹ ہوگا اسی طرح جن لوگوں کے پاس پریویس اولڈ ریٹ کی بوکنگ ہے بیس لاکھ والی اور بیس لاکھ کی بوکنگ کے اوپر آپ ففٹی پرسنٹ تک کا اپی آر کی اپنی پیمنٹ جمع کر آسکتے ہیں اور یہ اپی آر جو ایک اپ ارجسٹ ہوگا وہ تیس ہزار رپے کے حساب سے ارجسٹ ہوگا اسی طرح جی آپ کو بتاتے چلے کہ جو سپورٹس ویلی بلاگ کے ریٹس ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ پانچ مرلے کا سوسیٹی نے جو نیا ریٹ انڈرڈوس کی ہے وہ ہے بائیس لاکھ رپے اور پریویس ریٹ کے اوپر جن لوگوں نے بوکنگ کروائی تھی بیس لاکھ ہے دو لاکھ رپے انکریز ہے اور اسی طرح جی آٹھ مرلے کا جو پریویس ریٹ ہے وہ تیس لاکھ اسی ہزار تھا اور جو نیا ریٹ سوسیٹی نے لانچ کی ہے وہ تین تیس لاکھ اٹھاسی ہزار رپے اور تین لاکھ سنٹنگ اس کی اوپر آپ کا جو نہ ایکسٹراموٹ ہے اسی طرح جی آپ کا دس مرلہ کا پلوٹ ہے پریویس جو ریٹ تھا سپورٹس ویلی بلاگ کے اندر وہ سینتیس لاکھ پچاس آر تھا اور ابھی جو کرنٹ سوسیٹی نے لانچ کی ہے سپورٹس ویلی بلاگ کے اندر دس مرلے کا پلوٹ اکتالیس لاکھ پچیز آر اس کی جی ٹوٹل پرائز ہے اور تین لاکھ پچھتر ہزار رپے پروفٹ کے اوپر ہیں وہ لوگ جنہوں نے دس مرلہ کی فائل اپنی بک رہی ہے ایک کنال کا پلوٹ جو پری لانچ ریٹ کے اوپر سپورٹس ویلی بلاگ میں تھا ستر لاکھ پہ تھا اور ابھی جو بکنگ کروائیں گے اس کے اوپر ستر لاکھ رپے کے اوپر بکنگ کلوز ہوگی اور سات لاکھ رپے پروفٹ کے اوپر ایک کنال والے ممبر ہیں اچھا جی اگلا جو پیونٹ ہے اس کے اوپر آپ کو کرائیٹریہ بتا دیں کہ پندرہ جولائی تک جو بھی ممبر اپنی بیلٹنگ کے لیے پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کرائیٹریہ سن لیں جرنل بلاگ کی سکس بیلٹنگ یہ جرنل بلاگ کی اگلی بیلٹنگ دسمبر میں کنڈکٹ سوسیٹی کرے گی وہ سکس بیلٹنگ ہوگی سکس اور اس میں نائنٹی پرسنٹ کوسٹ آف لینڈ آپ کو کلیر کرنی پڑے گی اور یہ جو بیلٹنگ ہوگی یہ جو پلوٹ الارٹ ہوں گے یہ آپ کے جرنل بلاگ فیس ٹو کے اندر آپ کے پلوٹ الارٹ ہوں گے اور الوکیشن ہوگی اس میں جی نائنٹی پرسنٹ آپ کی کوسٹ آف لینڈ آپ کو کلیر کرنی پڑے گی اگلی جو بیلٹنگ ہے جی اوورسیز بلاک کے میمران کے لیے وہ فیفت بیلٹنگ ہوگی اور اس کے لیے کرائیٹیریہ ہے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ آپ کو پیمنٹ اپنی کلیر کرنی پڑے گی اور یہ جو آپ کو پلوٹ لاٹ ہوں گے یہ فیز ٹو کے اندر یعنی اوورسیز بلاک فیز ٹو میں آپ کو پلوٹ کیا لوکیشن ہوگی اسی طرح جی بلو ایلز جو کنٹری فارم اوزز ہیں فارم اوزز کے اندر جن لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کیے اور کفی ٹائم سے انتظار کر رہے تھے کہ سوسیٹی بیلٹنگ کے حوالے سے بلو ایلز کنٹری فارم اوزز کے لوگوں کو جو اگنور کر رہی ہے تو سوسیٹی نے اگلی جو بیلٹنگ کنڈکٹ کرنے جا رہی ہے اس کے اندر بلو ایلز کنٹری فارم اوزز کے میمران کو بھی شامل کیا گئے اور یہ بلو ایلز کنٹری فارمزز کی فرسٹ بیلٹنگ ہے اس کے لئے جی 75% آپ کو کوسٹ آف لینڈ کلیر کرنی پڑے گی اور اس کے اندر آپ فرسٹ بیلٹنگ کا حصہ بن سکتے ہیں پندرہ جولائی تک جی ٹائم ہے آپ کے پاس اگلا جی عوامی بلاک اور وارٹر فرنڈ ڈسٹک بلاک کی سیکنڈ بیلٹنگ کیونکہ وارٹر فرنڈ ڈسٹک اور عوامی بلاک کی ایک ایک بیلٹنگ کنڈکٹ ہو چکی ہے جو سیکنڈ بیلٹنگ ہے اس کے لئے جی کرائیٹری آپ کا 75% ہے کیونکہ اس سے پہلے عوامی بلاک کے میمران اور آپ کے وارٹر فرنڈ ڈسٹک بلاک کے میمران کو سوسیٹی نے بڑا ابلائج کی ہے اور ان کو جو سوسیٹی نے پیمنٹ پلین کے اوپر جو تھا وہ 50% تھی کی اور اسی کو اب انکریز کر کے 25% مزید انکریز کر کے اب جو بھی میمبر عوامی بلاک کا یا وارٹر فرنڈ ڈسٹک بلاک کا سیکنڈ بیلٹنگ ہے حصہ بننا چاہ رہے اس کے لئے جی 75% تک کی امون کا جو کرائیٹری ایسوسیٹی نے مخصوص کی ہے اور یہ جو ہے پانچ جولائی سے لے کے پندرہ جولائی تک آپ کا ٹائم ہے کوئی بھی میمبر اگر اگلی بیلٹنگ کا حصہ بننا چاہ رہے اور اگلی بیلٹنگ کے لئے جو ٹائم ہے سوسیٹی نے دسمبر میں اگلی بیلٹنگ کنڈکٹ کرنے جا رہی ہے لیکن پندرہ جولائی تک یہ جو کرائیٹری ایسوسیٹی کرے گا وہ اگلی بیلٹنگ جو دسمبر میں ہونے والی ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں اس سے اگلا جی پوائنٹ ہے جو آل عوامی بلاک ساڑھے چار مرلا کی فائلز ہیں وہ دس لاکھ اسی ہزار رپے کے اوپر بکنگ ہوگی جو بھی نہیں بکنگ ہوگی پندرہ جولائی تک آپ اگر بکنگ کرواتے ہیں ساڑھے چار مرلا کی تو دس لاکھ اسی ہزار کے حساب سے جی آپ اگلی بکنگ کروا سکتے ہیں یہ جو آپ کا نوٹیفکیشن ہے تو بہت لیند تھی لیکن جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیے ہیں مزید اگر آپ کو انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں ڈسکونٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا فریش بکنگ لینا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے دیئے کے کانٹیک نمبر میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ پراپرٹی سے ریلیٹر جتنی انفرمیٹی ویڈیو ہے ریگارڈنگ بلو ورڈ سٹی ہیں ڈیفرنٹ آزنگ سوسیٹی آپ کو ٹائم پر ملتی رہے ہیں تو تینکیو سو مچ پر واشنگ یوٹیوب چینل اللہ حافظ